جس کو بہت خوبی بہت محنت سے اور بہت محنت اور لگن سے تیار کیا جاتا ہے یہ باریک کام ہے جو ایک دن میں صرف ایک کارگر ہمارا جو آرٹیزن ہے وہ ایک دن میں ایک بھی اسی تیار کرتا ہے موجود ہیں اور ایسے کارگر ہیں کہ ان کا کام باہر سے بھی لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں یہاں سے خرید کر باہر لے جاتے ہیں اور پھر جب یہ کام باہر جاتا ہے تو باہر ان کے قدردان اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ وہ پاکستانیوں کے نام کو اس وجہ سے جانتے ہیں پاکستان کے کام کو اس وجہ سے جانتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے آپ یقین کیجئے جو اس کام کے لیے پاکستان آتے ہیں پاکستان کا ویزا لیتے ہیں یہاں سے سٹے کرتے ہیں یہاں ان لوگوں کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر یہ کام باہر لے کر جاتے ہیں پاکستان کے اندر بھی اس کام کی بہت زیادہ سلب بھی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں لکڑی کی تراش خراش کی کہ کس طرح سے اس کو تراشا جاتا ہے اور پھر دیدہ زیب فنپارے وزوان اس سے تخلیق کیے جاتا ہے باہر بھی بہت زیادہ مانگ ہے پاکستان میں بھی اور سرگودہ جو ہے وہ خاص طور پر اس حوالے سے بہت مشہور زلا ہے اور زلا تو زلا ہے لیکن اس کی تحصیل سلامالی جو ہے وہ سب سے بڑا نام رکھتی ہے یہ جو لکڑی کی مصنوعات سازی ہے اس کو کس طرح سے تراش خراش کر کے مختلف ڈیزائن مختلف شکلیں دی جاتی ہیں اور اتنی خوبصورت اور دیدہ زیب شکلیں فنپارے تخلیق کیے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں سرگودہ سے ہمارے نمائندے آصف حنیف نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کو ضرور دکھاتے ہیں زلا سرگودہ کی تحصیل سلامالی کو لکڑی کی سنت میں بہت اہمی تحصیل ہے یہاں کے ہنرمن افراد کے ہاتھوں سے تیار ہونے والی لکڑی کی چیزوں کی دنیا بھر میں مانگ ہے شیشم کی لکڑی سے تیار ہونے والا یہ سوان نہایت نفاست کا حامل ہے لکڑی کی مہارت کے ساتھ پراش خراش کر کے ہندر زینک والی کئی چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے ان چیزوں میں جھولے گلدان روٹ بوکس چیشو بوکس بٹن شہین جولی بوکس چوری سٹینڈ تسبیر ٹیبل لیمپ وال کلاک کی بہت مانگ ہے اس کے علاوہ لکڑی سے کیجی خطاتی جیسے آیت الکرسی مختلف قرآنی آیات اور اللہ کے ناموں سے مزین فنپاروں کو بھی بہت پسند کیا جاتا ہے لوگ بہت شوق سے انہیں اپنی دیواروں پر آویزہ کرتے ہیں لکڑی کا یہ نفیس اور دلکش فن تقریباً ساٹھ سال پرانا ہے یہ سنت سلہ والی کے ایک ہزار کھانوں کا ذریعہ ماش ہے اور تقریباً دس ہزار افراد اس سنت سے وہ بستا ہیں سلہ والی میں اس سنت کے چھوٹے بڑے دو سو کارخانے کام کر رہے ہیں تیار کردہ آئیٹم ہے جس کو بہت خوبی بہت محنت سے اور بہت محنت اور لگن سے تیار کیا جاتا ہے یہ پاریک کام ہے جو ایک دن میں صرف ایک کارکت ہمارا جو آرٹیزن ہے وہ ایک دن میں ایک بھی سے تیار کرتا ہے یہاں بننے والی دیدہ زیب چیزوں کو مختلف ملکوں میں بھیجا جاتا ہے جن میں سعودی عرب دوبائی اٹلی فرانس جپان شارجہ مسکت قطر انگلنڈ نیوزی لینڈ آران ترکی افغانستان تھائی لینڈ اسٹیلیا انڈونیشیا مصر وغیرہ شامل ہیں اس فن کی بدولت پوری دنیا میں ان پاکستانی ہنرمن افراد کو سرہا جاتا ہے لکڑی کے ان فن پاروں کو برامت کر کے ملک کو لاکھ اور پی کا ذریعہ مبادلہ حاصل ہو رہا ہے اگر اس فند کو صحیح مینوں میں حکومت کی سرپرستی حاصل ہو جائے تو اس سے اور بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے